ویلکم ٹو سائے سرما جوپس نیٹیو کیسنز اور آج ہم بات کریں گے این ایسی بی ایم گورنمنٹ کولیز ہمیرپور کی آپ صحیح کو پتہ ہوگا جو پی زی کی کونسلنگ کا وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے لاسٹ ڈیٹ کیا ہے سب کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو پہلی بات کرتے ہیں کہ ابھی تک ایچ پیو اور ایس پیو ان کی ابھی تک کونسلنگ پروسس سٹارٹ نہیں ہوا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ این ایسی بی ایم کے دوارا آپ کے جو گورنمنٹ کولیز ہمیرپور ہے اس کے دوارا آپ کے جو کونسلنگ پروسس سٹارٹ کر دی گئی ہے تو یہاں پر جو پی ڈیف ہے اس کو میں ڈالل کر رہا ہوں یہ اوفیسل ویب سائٹ کے دوارا پی ڈیف جاری کی گیا ہے جو آج ہی ابھی جاری ہوا ہے اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر لاسٹ ڈیٹ بھی آپ کو بتائے گی ہے باقی یہاں پر آپ کو پڑھ سکتے ہو جو جو بتائے ہیں یہاں پر آپ کو بتائے گئے ہیں انگلیس ہندی اور ایکرونیمکس مکوم اور ایم سی ماتھمیٹکس فیجکس کمیسٹری بوٹنی اور زولزی اور یہاں پر کورسز رن کروائے جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لاسٹ ڈیٹس کی اکتیس جولائی اکتیس جولائی تک آپ اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد آپ اپلائی نہیں کر رہے ہو تو یہاں بات کرتے ہیں ہمising کہ یہاں پر سب سے پہلے آپ آجاگے اس کی خی원이 یہ دیکھو ہے یہ اس کی خ części ساٹ ہے سب سے پہلے آپ کو کل کرنا ہے اس کی online admission پر آپ کو جو quiet corner پر دکھ رہا ہے online admission میں اس آپ کو کل کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کل کروگے آپ کے پاس یہ ہاں پر disruption کا option آ گیا ہے اتھیک ہے آپ کو یہاں پر ehkä תispering پر کل کردینا نہیں جیسے آپ یہاں پرنیو ریج Pinterest نبک کر دوگے یہاں پر نیچے آپ پر جائیے تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپنا کورس سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے مالی جی میں نے یہاں پر پوسٹ گریزویٹ یا پوسٹ بیزوٹ میں نے یہاں پر سلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا نام ڈالا جو بھی آپ کا نام ہے آپ یہاں پر ڈالیجئے اس کے بعد سلیکٹ جنڈر میل فی میل ٹرانس جنڈر آپ کو یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد اپنی ایمیل آئی ڈی آپ کو ایک دم جنرین ڈالنی ہے کیونکہ بعد میں اس میں آپ کی پیمنٹ بغیرہ جو ریسپٹ ہے وہ آئے گی اس کے بعد اپنا ادھار کارڈ آپ کو نمبر ڈالنا ہے یہاں پر اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر آپ کو اپنا کورس سلیکٹ کرنا ہے تو آپ کو جو بھی آپ کی یہاں پر ڈگری اب آپ کو سلیکٹ کرنی ہے جس میں آپ کو اپلائی کرنا ہے اس کے بعد لاسٹ نیم ڈالنا ہے یہاں پر آپ کو اپنی ڈیٹو ورٹ سلیکٹ کرنی ہے یہاں پر آپ کو بوکس دی جاتا سلیکٹ کرنے والے یہاں پر آپ دیکھتے ہو بوکس دی جہاں پر سلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر لکھنا نہیں ہے اس کے بعد فون نمبر یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے آپ کو جانیسے روز ہی ٤٦ NFF دیserیاں ہے اس کے بعد سیکریف فون لکھنا ہے انجابوں قرآن ان پر dro видите آپ کو پھیل کرنا ہے اور ریجسٹر پر کلک کرنا ہے جیسے آپ پر ریجسٹر پر کلک کرو گے آپ کے پاس انٹریفیس آئے گا جہاں پر آپ کی آئی ڈی اور پاسپورٹ لکھو گی میں فور اکزمپر کے لئے اب یہ میں نے کی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھو ایسا آپ کا انٹریفیس کلکے جائے گا اس کو آپ کو سیو کرنینا ہے میں نے یہاں تھوڑی پرائیبیسٹی کے لیے میں نے اب وہ بھر کرنینا ہے آپ کو اس کو سیو کر لینا ہے کہیں پہ لکھ لی Corinth بہت کلک کرنا ہے جاں آپ کو آپکو تین چارٹ اپنا بتائیں अپنے بھرا گئے پہلے سے یہ آپ کو جو بھی کورس آپ نے ریجسٹریشن میں سلٹ کیا ہے وہاں آپ یہاں پر سلٹ کرو گے اس کے پرس سام پہلے سے سلٹڈ رہے گا سلٹ کورس یہاں پر ایمیسی جو لزی آپ کو دوارہ سلٹ کرنے پڑے گا اس کے بعد آپ کے جتنے بھی یہاں پر جو پروسپکٹرز بغیرہ ہیں وہ آپ کو یہاں پر سلٹ ہو کے آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہو اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں گے پرسنل ڈیٹیل دیٹیل میں آپ سے آپ کی آگے جو اپنے پہلے بھاری تھی باقی آپ کو یہاں پر سلٹ کرنا ہے یہاں پر category ڈوارہ یاں پر سلٹ کر سکتا ہے ہندو اس کے بعد بلڈ گروپ آپ کو سلٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا ہے اس کے بعد آپ کو میٹرل سٹسٹس آپ کو یہاں پر سنگل رہنے دینا ہے اس کے بعد نیسنلٹی آپ کو انڈین کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فیملی فیملی میں آپ کو فادر نیم مدر نیم فادر اوکپیسن مدر اوکپیسن ایڈرینٹری فرن نیم گاگین نیم گاگین اوکپیسن اس کے بعد آپ کو پرمنل ایڈرس می دوارا یہ آپ کو فیل کرنا ہے کورس پوائنڈ میں آپ ٹک کرتا ہوگے جو پری بیس آپ کو لکھا ہے وہ آپ پر نیچے آگے گا بہت جائے ایمپورٹنٹ ہے یہ پورسن یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ٹیمت کا یہاں پر بورڈ سلٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ کونسا تھا بہت سلٹ کر لینا ہے اس کے بعد رول نمبر ڈال سلٹ کر لینا ہے سبجکٹ سٹریم یہاں پر اول رہے گی کیونکہ ٹیمت میں تو اول ہوتا ہے سکول نیم آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے اور پرسنٹیز سوری سی بیسی سے آپ نے ٹیمت کی ہے تو یہاں پر آپ کو سی جی پی یہاں پر سلٹ کرنا ہے اپنا سی جی پی یہاں پر لکھنے ہیں جتنے بھی آپ کو اپنے پر پرسنٹیز لکھنی ہے اپنے حساب ساپ یہاں پر کر کے کر سکتے ہو آرام سے یہاں پر خود انہوں نے اپنا دیا ہوا ہے اس کے بعد پلس ٹو پلس ٹو کا سیم ایسے کرنا ہے اس کے بعد گریجویشن کا دکھو یہ ایمپورٹنٹ ہے گریجویشن میں یہاں پر آپ کو سٹیٹس سلٹ کرنا ہے یاں پر کمپلیٹ اسکے بعد لاشت پر آپ کو فرسٹ سیکنڈ یہاں پر آئے گا تھرڈ یر اگر آپکی آئے گی ایچ پی ایچ پی ایроп دون لینے ایچ پی ایرو پاسنگ دو ہزار تیئس بس اس سے اس کا کوئر سے آپ کو جو بھی آپ کا تھا جو آپ کو کسی تب آپ کو سلٹ کر لینا ہے روم نمبر آپ کو اپنے ڈالنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے پاسٹ یہاں پر آپ کو پہلے سیجی پی سسٹم بتایا ہے ان کا کیا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھو گریڈنگ پوائنٹ 10 ہے ٹھیک ہے یعنی جس کے مارکس رینج 91 سے 100 کے بیچ میں اس کا گریڈ پوائنٹ 10 آئے گا مان لیزی یہاں پر میں آپ کو فور اگزامپل کے لیے ہوگا یہاں پر دیکھو سیجی پی سسٹم آپ کا اور آپ کے یہاں پر گریڈ پوائنٹ آئے ہیں نائن پوائنٹ وان ٹو اوکے یہ آپ کا آپ کی کیومیلیٹی فرکینسی یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے جو بھی آپ کی کیومیلیٹیو ہے اوکی دوبارہ نائن پوائنٹ وان ٹو اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے لکھنے مارکس اپنے ڈیئے تو بند ہو جائے آپ کو اپنے 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 اوٹومیٹک اس کے بعد آپ کو کلک کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھو آپ کی جہاں پر جو پرسنٹیز ہے وہ کلک کر کے آ چکی ہے نائنٹی وان پوائنٹ ٹو اوکے تو آپ کو جو کلک کر کے آئی ہے بہی آپ کو یہاں پر لکھنی ہے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ یہی کہنا چاہ رہا ہوں نہیں بہت گا آپ کی ملاقیゲر جو ڈیو میں لے بہت آئی ہوئی tiếng سی ڈالنا ہے جو بھی آپ کا انٹرنس کا رول نمبر تھا اوکے چھوٹا دیسا ہوگا ڈال دینا جو آپ کا ڈرزٹ آیا تھا تو اس میں آپ کا انٹرنس کا رول ڈھنگ سے ڈالنا جو اچھے جتنے بھی ہیں جنرل ڈالنا تو یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے ڈیس آئی آر ڈی پی میں ہو تو اگر ہے تو اپلوڈ کرنا پڑے گا ڈاکومنٹم سنگرگرز آئیڈ اگر ہے تو اپلوڈ کرنا پڑے گا ادرباز نو کر سکتے ہو پلسٹو آپ کے گیپ سرٹیویٹا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو یہاں پر نو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پر آپ دیکھو گیپ کب ڈالنا ہے گیپ آپ کو ڈالنا ہے اس کو تو نو ہی رہی نا پلسٹو والے کو جو ڈی پی جی والا گیپ ہے یہ ڈالنا ٹھیک ہے اس میں کرنا اس کے بعد مائیگریٹر سوڈنٹ یس نو آپ کی مردی ہے آپ کو پتہ ہوگا آپ پی جی میڈویسن لے رہے ہیں چھوٹی باتیں ہیں آپ کو یہاں نو کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پر سیو نیکسٹ پر کلک کر دینا آپ میرا کیوں نہیں کیا کہ میں نے یہاں پر تھوڑی سی چیزیں ہوگا یہاں پر نہیں بھاری تھی نیکسٹ آپ کا جو سٹیپ ہوگا وہ ہوگا آپ کا ڈاکومنٹ اپلوڈنگ تو ڈاکومنٹ اپلوڈ آپ کے کی جائیں گے میں نہیں بھر رہا ہوں کہ میں کیوں بھروں کیوں اس بار تو میں آپ کو اس ڈیمو کے لیے بتایا ہے یادی مجھے جوڑت پڑی تو بہت سارے بچوں کو پروگرم آ رہی ہوں گی تو میں کسی بچے کا لوگ لے کر میں آپ کو سمجھا دوں کیسے آپ کو ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں کیسے آپ کو پیمٹ کتانی ہے ٹھیک ہے یہ میں کسی بچے کا ڈی پیسوڈ لے لوں گا اگر آپ کو ضروری پڑھا تو نہیں تو آپ سیمپل فورم بھر لیجئے کئی ڈاؤٹ تو کمنٹ کیجئے اور جتنا ہو سگئے سکو اس ویڈیو کو سیر کرنا ہے thank you and have a nice day